اسلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیرت سے ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے کوئیک دیگی حلیم جو کہ بہت ہی مزیدار اور شاندار تیار ہوگی حلیم بنانے میں تین سے چار گھنٹے تو کہیں نہیں جاتے لیکن آج کی یہ دیگی حلیم صرف ایک گھنٹے میں ہم بنا کر تیار کریں گے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور بے حد مزیدار بنتی ہے ٹائم تو بہت ہی کم لگے گا لیکن ٹیسٹ پر بلکل بھی کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ یہ دیگی حلیم سے بھی زیادہ ذائکے دار اور مزیدار بنے گی ریسپی کو بس آپ نے اینڈ تک وچ کرنا ہے اور جو ٹپس دوں گی اسے ضرور سے فالو کیجئے گا تو انشاءاللہ فرس ٹائم میں آپ کی حلیم بھی ایک تم پرفیکٹ بنے گی تو چلی آئیے جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی یہ دالے بھی کو کر رکھنے کا کام تو آپ ایک رات پہلے ہی کر لیجئے گا تو آپ کا ٹائم بہت زیادہ سیف ہو جائے گا تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں انگریڈینٹس جس میں ہمیں چاہیے ہوگا گندم کا دلیا ایک کپ کے برابر اس کے بعد جو کا دلیا بھی لیں گے ایک کپ دال مسور ہمیں چاہیے ہوگی آدھا کپ کے برابر اور دال چانہ لے لیں گے تھری فورتھ کپ چاول لیں گے آدھا کپ کے برابر دال ماش لیں گے ہاف کپ اور اس کے بعد دال مونگ بھی لے لیں گے آدھا کپ کے برابر اب ایک باو لے لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ گندم کا دلیا اور ایک کپ جو کا دلیا آپ دلیا کی جگہ پر ثابت گندم اور جو بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کوئی کرسپی ہے تو دلیا ایڈ کرنے سے حلیم جلدی بنے گی دلیا کو آپ اچھے سے پہلے صاف کر لیجئے گا تاکہ اس میں کوئی بھی پتھر اور کنکریاں وغیرہ نہ ہوں دلیا کو اچھے سے تین سے چار مرتبہ پانی سے واش کریں گے اس کے بعد سوک کر کے چھے سے آٹھ کھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اب ایک سیکنڈ باول لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ون بائی ون تمام دالیں دالوں کو بھی آپ نے اچھے سے ایک بار سے چیک کر لینا ہے اس میں کوئی بھی کنکریاں وغیرہ نہ ہوں اور اس میں چاول بھی ایڈ کریں گے اور انہیں بھی ہم تین سے چار مرتبہ اچھے سے واش کریں گے اور اس کے بعد ہم نے انہیں سوک کر کے چھے سے آٹھ کھنٹے کے لیے لازمی رکھنا ہے سوک کر کے رکھنے سے حلیم جلدی تیار ہوگی اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو آپ اسے ایز ایٹ اس بھی بنا سکتے ہیں لیکن ایک کھنٹے کے لیے تو لازمان آپ انہیں سوک کر کے رکھئے گا اچھا جی اب چھے کھنٹے کے بعد ہم جلدی سے حلیم بنانا سٹارٹ کرتی ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے چھے گھنٹے کے لیے دالوں کو سوک کر کے رکھا ہوا تھا تو یہ بہت زیادہ پھول چکی ہیں اور سائز میں ڈبل ہو چکی ہیں اب ایک پین لیں گے اور اس میں سب سے پہلے ایڈ کریں گے سوک کی ہوئی دالیں اس کے بعد ایڈ کریں گے سوک کیا ہوا دلیا دونوں کا جو پانی ہے اسے آپ نے ڈرین کر دینا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ساف پانی تقریباً دو لیٹر اور اوپر سے کور کر کے ایک بوائل آ جانے تک اسے پکا لیں گے لیم کے مکسچر میں ببلز آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو آپ جی جو اس کے اوپر جھاگ آئی ہے اسے ہم سپون سے نکال کر ڈسکارٹ کریں گے کیونکہ یہ ہماری صحت کے لیے بلکل بھی اچھی نہیں ہوتی اسی طرح سے اس میں ببلز آتے آتے جتنی بار بھی اوپر جھاگ آئے گی آپ نے اسے نکال کر ڈسکارٹ کرنا ہے اس کے بعد اس میں شامل کریں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے برابر نمک اسے اچھے سے مکس کر کے دوبارہ سے اوپر سے کور کر کے کوک ہونے کے لیے رکھتیں گے حلیم کے مکسچر کو ہم سلو فلیم پر صرف اتنی دیر کے لیے کوک کریں گے جب تک کہ ہم جلدی سے حلیم کا کورما تیار کر لیتے ہیں جتنی دیر میں کورما تیار ہوگا اتنی دیر ہی ہم اسے کوک کریں گے دہان رکھئے گا درمیان میں چمس کو ہلاتی رہیے گا کیونکہ ہم نے اس میں گندوں کا دلیا ایڈ کیا ہے تو وہ جلدی جلدی سے نیچے سے لگنا سٹارٹ ہو جائے گا اب بنا لیتے ہیں جلدی سے حلیم کے لیے کورما تو اس کے لیے ہم ایک پریشر ککر لے لیں گے کیونکہ میں آج بنا رہی ہوں بیف حلیم آپ مٹن اور چکن میں بھی بنا سکتے ہیں تو پریشر ککر میں سب سے پہلے ایڈ کریں گے ایک کپ کے برابر آئل اس کے بعد ایڈ کریں گے کچھ ثابت گرم مسالے جس میں کہ میں نے لے لی ہیں دو تیز پتے دو درچینی کے ٹکڑے اور ساتھ ہی چھ سے سات عدد ثابت کالی مرچیں گرم مسالوں کی سوندی سے خوشبو آ جانے تک انہیں فرائے کریں گے اور اس کے بعد ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز کے سلائز انین اور انین کا گولڈن کلر آ جانے تک ہم نے انہیں فرائے کرنا ہے میڈیم سے ہائی فلیم پر جیسے ہی پیازو پر اس طرح سے سنہرہ سا زبردست کلر آئے گا تو ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون لہسون کا پیسٹ اور ساتھ ہی ٹو ٹیبل سپون ہری مرچوں کا پیسٹ اچھے سے تمام چیزوں کو مکس کریں گے اور ساتھ ہی ایڈ کریں گے بون لیس بیف میں نے یہاں پر لیا ہے ون کیجی اور بیف کی میں نے بڑی بوٹیاں ہی لی ہیں اسی سے حلیم رشتدار بنے گی اب میڈیم فلیم پر بیف کا کلر وائٹ ہو جانے تک اس کی بھنائی کریں گے اس کے بعد سپائسز میں ایڈ کریں گے ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر ون ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون کورینڈر پاورڈر ون ٹیبل سپون زیرہ پاورڈر ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر اور سالٹ ایڈ کریں گے ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیز کے اکورڈنگ ایڈ کر لیجئے گا کیونکہ ہم آلریڈی ون ٹیبل سپون دال کے مکسٹر میں بھی ایڈ کر چکے ہیں سپائسز کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ایڈ کریں گے اچھے سے پھٹا ہوا دہی ون کپ کے برابر دہی ایڈ کرنے سے پہلے آپ نے یاد سے فلیم کو یا تو بند کرنا ہے یا پھر بلکل سلو کرنا ہے اگر فلیم میڈیم یا ہائی ہوگی تو دہی ایڈ کرتے ہی پھٹ جائے گا اس لئے آپ جب بھی کوکنگ کرتے ہوئے دہی شامل کریں تو فلیم کو یا تو بند کر دیں یا پھر بلکل سلو پر رکھیں اچھا جی دہی کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد فلیم کو میڈیم پر کر کے دہی کا پانی مکمل طور پر ڈرائی ہو جانے تک اس کی بھنائی کریں گے تقریباً پانچ منٹ کے لئے اب ہم نے اس میں شامل کرنا ہے ہسپے ضرورت پانی یہاں پر میں نے تقریباً دو سے دھائی گلاس ایڈ کیا ہے اور پریشر ککر کو اوپر سے بند کر کے تھرٹی منٹ کے لئے ہمیں سے کک کریں گے کیونکہ بیف کی بڑی بوٹیاں ہیں تو انہیں کک ہونے میں ٹائم لگے گا جب تک بیف کک ہو رہا ہے جلدی سے جائیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر اپنی تک ویڈیو کا لائک نہیں کیا تو بھئی یاد سے کیا کریں ویڈیو دیکھتے دیکھتے آپ بھول ہی جاتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اچھا جی یہاں پر تھرٹی منٹ کے بعد بیف اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے اب بیف کی بوٹیاں ہم نکال کر انہیں شریڈ کر لیں گے بہت ہی اچھے سے آپ نے انہیں چھوٹا چھوٹا سا شریڈ کرنا ہے جو ریمیننگ کورمے کا مکسچر ہے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ہاف کوک کی ہوئی دال کا مکسچر آدھا گھنٹہ ہم نے بیف کو کوک کیا ہے تو آدھا ہی گھنٹہ میں نے دالوں کو کوک کیا ہے جیسے ہی بیف کی بوٹیاں نکال لیں گے تو اس میں ایڈ کر دیں گے دالوں کا مکسچر دالیں بہت زیادہ سوفٹ تھیں اور آدھا گھنٹے پک بھی چکی ہیں تو آلموس دالیں ڈن ہی ہیں لیکن پھر بھی ہم پریشر کوک کر کر اوپر سے بند کریں گے اور صرف ٹین منٹس کے لیے بلکل سلو آف لیم پر انہیں کوک کرنا ہے بے شک جو پریشر کوکر ہے اس کی سیٹی نہ بجے لیکن پھر بھی آپ نے پریشر کوکر کو اوپر سے بند کر کے صرف ٹین منٹس کے لیے انہیں کوک کرنا ہے تاکہ دالوں کا دانہ ٹوٹ جائے اگر آپ پریشر کوکر کے بغیر دالوں کا دانہ توڑنے تک انہیں کوک کریں گے تو تقریباً دو سے دھائی گھنٹے لگ سکتے ہیں اچھا جی دس منٹ کے بعد پریشر کوکر کھولتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں دالوں کا دانہ ٹوٹ چکا ہے اور اچھے سے دالیں سوفٹ ہو گئی ہیں تو اب دوبارہ سے میں اس کو ٹرانسفر کروں گی ایک بڑے پورٹ میں تاکہ انہیں مزید کوک کرنے میں آسانی ہو اب جو بیف کی پورٹیاں ہم نے نکالی تھی انہیں میں نے بہت اچھے سے شریڈ کر لیا ہے تو اب شریڈڈ بیف کو ہم دوبارہ سے ایڈ کر دیں گے حلیم کے مکسچر میں انہیں اچھے سے مکس کریں گے اور اب آگے کا پروسس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن ہم یہاں پر بھی اپنا ٹائم سیف کریں گے آلموسٹ یہاں پر فورٹی فائف منٹس ہو چکے ہیں حلیم کو پکتے ہوئے اب اس ٹیج پر ہم نے دال کو صرف گھوٹنا ہے یعنی کہ اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ دلیا دالیں اور جو بیف ہے وہ یک جان ہو جائیں تو اس کے لیے جو سپیشل ایک گھوٹنا آتا ہے جس سے کہ حلیم گھوٹی جاتی ہے آپ اس سے یہ پروسس کر سکتے ہیں یا پھر اس مکسچر کو جوسر بلینڈر کے جگ میں ڈال کر اسے بلینڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اپنا ٹائم اور بھی زیادہ سیف کروں گی اور یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں ہینڈ بلینڈر جس سے کہ آدھے گھنٹے کا کام صرف پانچ منٹ میں ہو جائے گا اچھے سے ہم نے اسے بلینڈ کر لینا ہے تاکہ جو تمام کے انگریڈینٹس ہیں وہ یک جان ہو جائیں دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے مکسچر بہت زیادہ تھک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے جب اچھے سے دالوں کا دانا ختم ہو جائے اور بیف اچھے سے مکسچر کے اندر مکس ہو جائے تو ہم اسے اوپر سے کور کر کے پانچ منٹ کے لیے گک کریں گے پانچ منٹ کے بعد دیکھیں حلیم کے مکسچر میں ببلز آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں الحمدللہ بہت مزیدار اور بہت شاندار صرف ایک کھنٹے میں ہماری پرفیکٹ ریشے دار دے کی حلیم بن کر تیار ہے الحمدللہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ حلیم کا مکسچر کتنا پرفیکٹ لگ رہا ہے بہت مزیدار اور ریشے دار ہماری حلیم تیار ہوئی ہے اسے اوپر سے کور کر کے ہم ایک سائٹ پر رکھیں گے اور جلدی سے تیار کر لیتے ہیں حلیم کا ترکہ جس کے لیے میں نے لے لیا ہے ہاف کپ کے برابر آئل کو گولڈن براؤن کر لیا ہے اب اس میں صرف کلر کے لیے ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ہلتی پاورڈر اسے اچھے سے مکس کریں گے اور فوراں سے ہم حلیم کو ترکہ لگائیں گے ہلتی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے بہت زیادہ نہیں پکانا ورنہ پھر ہلتی جل سکتی ہے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ ایک کم پرفیکٹ دے کی حلیم صرف ایک ہی گھنٹے میں بن کر تیار ہوئی ہے اور آپ اس کی کونٹی دیکھیں اگر آپ اسے دوسرے میتھر سے بناتے تو تین سے چار گھنٹے تو کہیں بھی نہیں جانے تھے ایک بار آپ اس میتھر سے ضرور سے حلیم کو بنائیے گا اور کیسی بنی ہے مجھے کمٹس میں فیڈ بیک دینا مت پھولیے گا اور اس مزیدار سی حلیم کو تمام لوازمات کے ساتھ گرما گرم نان کے ساتھ سرف کریں گے گولڈن براؤن انین اور چوب کی ہوئی جنجر اور پری کٹی ہوئی ہری مرچوں کے ساتھ اسے سرف کریں لیمن ساتھ رکھنا مت پھولیے گا بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار بنی ہے آئی ہوپ کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی اگر بنائیں تو مجھے کمٹس میں فیڈ بیک دینا مت پھولیے گا چینل کو جلدی سے لائک کر لیں اور سبسکرائب بھی کر لیجئے گا میں حاضر ہوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ